اسلام علیکم ویلکم بیک گائز امید ہے کہ آپ سب خیلت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے بہت بڑے ہوں گے تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت سپیشل ہونے والا اور آج ہم بات کریں گے ڈائن ترڈی فیب کے بارے میں کہ ڈائن ترڈی فیب کیا ہے اور اس میں کون کون سی انگریڈینٹس شامل ہیں اور اس کو ہم کون سی حالت میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بینفٹس کیا ہے اور سائیڈ ایفٹس کیا ہے تو ان سارے باتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لئے آجا ہمارے ویڈیو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کا آئیکن ضرور دوبارے لیٹس سٹارڈ گائز ڈائن ترڈی فیب بیسیکلی باہر کبنے کے پروڈکٹ ہے اور اس میں ٹوانٹی ون ٹیبلٹس آتی ہے اور اس میں دو فارمولا جو ہے کمبائن ہے نمبر ون سائپرو ٹیرون ایسیٹیٹ ٹو ایم جی جبکہ اتنا لسٹ روڈیال جو ہے زیرو فانڈ زیرو تری فائپ ایم جی میں آتی ہے اور اس کا انتہائی کم مقدار ہے اس ٹیبلٹس میں اب اس کی انڈیکیشن کے ان اس کی بینیفٹس کے اور ہم اس کو کون سے حیلن میں یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایسے عورت جن کی مہواری بیماری بے قائدگی سے آتی ہیں توڑا انترٹی فائپ ریگولائز کرتا ہے نارمل منسٹرل سائیکل کو نمبر دو عورتوں کی چہرے پر بال ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اگنیز ہو رہی ہے یعنی چہرے پر دانے ہو رہی ہے تو اس کے لئے ہم بلکل استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا ویڈ گین ہو رہی ہے یعنی آپ کا وزن بڑھ رہی ہے تو ساتھ میں آپ کا فیریڈ بھی سٹاپ ہو رہی ہے یعنی فیریڈ بہت کم ہو رہی ہے یعنی مہواری بیماری بہت کم ہو رہی ہے تو اس کے لئے آپ بلکل استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں انتہائی مفید ہیں آپ کی چہرے پر بال دانے اور سب کچھ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا مہواری بلکل باقائدگی سے ہوں گے اور آپ کا ویڈ بھی نہیں گین ہو گے ڈائن ترٹی فائپ میں اتنال سٹرڈیال کی علاوہ سائپرو ٹیرون ایسٹیٹ موجود ہے جو کہ فیمیل میں عورتوں میں ملک کی جو ہرمونز ہیں مردوں کی جو ہرمونز ہیں اس کی لیول کو کم کرتے ہیں کیونکہ اس مردوں کی ہرمونز کی لیول کی وجہ سے آپ کی چہرے پر بال اور دانے نکلتے ہیں تو یہ سائپرو ٹیرون جو ہے اس لیول کو کم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ عورتوں کی جو نارمل ہرمونز ہے اس کو بے ریگولیٹ کرتے ہیں اب ہم اس کے ڈوز کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کا ڈوز آپ نے بالکل صحیح طریقے پر لینا ہے جس ٹائم آپ اس کو لیتے ہیں پہلا گولی اس ٹائم آپ ریگولر یعنی افٹر ٹونٹی فور اور آپ نے اس کو پیکس لینا ہے اس کے ڈوز کے لئے یہ انتہائی اہم بات ہے اور آپ نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے اور آپ بالکل ڈیلیس سے مل کر سکتے ہیں اس پر باقیدہ لکھا ہوتا ہے یہ آپ نے اس دن کانا ہے اس دن کانا ہے پلا پلا دن کانا ہے سب لکھا ہوتا ہے اب آپ نے اس کو لینا کب ہے تو اگر آپ کا منجلی فیریرڈ یعنی مہواری بیماری نہیں ہو رہے تو آپ کو ڈاکٹر ہر وقت انہی ٹائم ریکمینڈ کر سکتے اور آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا مہواری بیماری کم ہو رہی ہے تو آپ تری ٹو فائب ڈیلز یعنی تیسے یا پانچویں دن سے شروع کر سکتے ہیں اور اب باقیدہ کیسی ایک گولی روزانہ اکیس دن کائیں گے اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے بلوٹنگ بھی ہو سکتے ہیں نیزیا بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ جگر کی بیماری تو آپ کا جگر کی بیماری بھی بڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے ساتھ پانی زیادہ نہیں لے تو آپ کو بلیڈنگ کا مسئلہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری مرد حضرات اس کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ عورتوں میں جو مردانہ ہرمونز ہیں اس کے لیول جب بڑھ جاتے ہیں بھی جی تینکیو اللہ حافظ